اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آٹومیٹک گاڑی کیسے ڈرائیو کر رہی ہے اور سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ اس کا گیر لیور ہے اور جو سب سے منفرد بات ہے وہ اس کے دو لیور یہ اس کا بریک پیڈل ہے اور ساتھ اس کا ایکسیلیٹر ہے اس میں تیسرا لیور نہیں ہوتا جو مینول گاڑیوں میں آتا ہے مینول گاڑیوں میں گیر شفٹنگ کے لیے پہلے کلچ پریس کر کے گیر شفٹ کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا بریک کے اندر اس کا کلچ ہے تو آپ نے پہلے بریک کو پریس کرنے پھر آپ نے گیر شفٹ کرنے تو آپ کی گاڑی ڈرائی پی آئی آئی گی اچھا جو سب سے مزے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ابھی یہ تھری ہے یہ ٹو اور یہ ال اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً صرف ڈی پہ گاڑی رہ کے ڈرائیو کرتے ہیں اور ریٹرن آر پہ ریورس کر لیتے ہیں اور پی اسے پارکنگ آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ تھری اور ٹو اور ال اس کا کیا مطلب ہے میں پہلے سب سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر لوں جو جو گیر شفٹ کے بارے میں بتایا کہ گیر شفٹ کیاہ سے کرنا ہے یہ آئی یہ بریک ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے پریس کر کے رکھنے یہاں سے آپ نے یہ شفٹ کا یہ ریورس ہے یہ نیوٹل اچھا آپ کا یہ ڈی ہے لوگ سمتے ہیں یہ ڈی تھری پہ چال رہی ہے کاری نہیں نہیں یہ ڈی ہے یہ تھری ہے آپ ادھر رکھیں گے یہ ڈی ہے یہ تھری ہے اور یہ یہاں سے ٹو اور یہ ال جو ان گیروں کا استعمال ہے جیسے اب یہ نیوٹل پہ گاڑی ہے آپ نے ڈی پہ پریس کر کے کر دیں تو آپ نے جیسے بریک سے پراؤں اٹھانے آپ کی گاڑی چلنا شروع کر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھری ہے تھری کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی جو ہے صرف پہلے تین گیروں میں رہ گی چوتھے گیر میں وہ نہیں جائے گی اسی طرح ٹو گاڑی صرف پہلے دو گیروں میں رہ گی تیسرے گیر میں نہیں جائے گی اس طرح یہ ال یہ فسٹ گیر ہے جو پہلا گاڑی کا ہوتا ہے اس پہ رہے گی اور سیکنڈ گیر میں نہیں جائے گی یہ جو تین آپشن ہے گاڑی کے ٹو تھری اور یہ لو یہ زیادہ پہاڑی ایریوں میں استعمال ہوتا ہے پہاڑی ایریوں سے مراد اگر آپ نران کاغان کی طرف جا رہے ہیں سب سے جو ڈینجرس اترائی اور چڑائی ہے جو وہ بابوسر ٹاپ سے چلاس کی ہے اس میں جب ہم اترتے ہیں بابوسر ٹاپ سے جب چلاس کی طرف جاتے ہیں تو ہم گاڑی ایل پہ کر دیتے ہیں اور ایکسلیٹر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بریک بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ چالیس کلومیٹر اترائی ہے اور اگر آپ مسلسل بریک استعمال کریں گے تو آپ کی گاڑی کے بریک فیل ہو جائے گی اور گاڑی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے ایل پہ گاڑی رکھیں اور اس کو فیل کل آپ نے بریک کا کم سے کم استعمال کرنے ہیں وہاں پر یہ جو ٹو ہے اگر آپ نے گاڑی کئی زیادہ انچائی پہ لے کے جانی ہے اور آپ کی گاڑی گیر شفٹ کرتی ہے تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو آپ نے ٹو پہ چلانی ہے یا تھری پہ یہ پہلے تین گیروں میں یا دو گیروں میں رہ گی گاڑی دی پہ نہیں آپ نے کرنی ہے اور اگر کم بلندی پہ جا رہے ہیں تو آپ ٹو پہ چلا سکتے ہیں حب سو کہ آپ کو یہ آٹومیٹک گاڑی کی سمجھ آگئے ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ دوستو پھر نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی